دوستو آپ دیکھیں گے کہ جیسی دو انگلیوں کو سکرین پر رکھ کر میں اوپر کی طرف سلائڈ کروں گا آپ دیکھیں گے اس میں فنگر پرنٹس مانگنے لگتا ہے اور اس کے بعد دیکھیں میرے سامنے کچھ ایپ کھل کے آ جاتے ہیں جس میں دکھا رہا ہے کہ یہ ہیڈن ایپ ہے یعنی میں نے ان ایپس کو یا اس ایپ کو ہائٹ کر رکھا یہ نارملی ایسے بیزیول نہیں ہوں گے کسی کو بھی آپ دونتے رہ جاؤ گے یہ والا ایپ آپ کو کہیں دکھائی نہیں دے گا لیکن جیسی میں سکرین پر دو انگلی رکھ کے اوپر کی طرف سلائڈ کروں گا بیسی یہ پاسپورٹ مانگے گا مجھ سے اس کے بعد یہ ایپ دکھائی دینے لگ جائیں گے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے فون میں بھی بہت سارے ایپ ایسے ہوتے ہوں گے جنہیں آپ لوگوں کے سامنے نہیں دکھانا چاہتے ہیں یا جس میں کچھ اپنا پسکل کنٹینٹ رکھتے ہیں یا پھر آپ لوگوں کو جب فون کرنے یوز کرنے کے لیے دیتے ہیں تو وہ ادھو دھر کے اپ دیکھنے لگتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتے ہیں جو آپ انہیں نہیں دیکھانا چاہتے یا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے فون میں وہ اپس نورملی دیکھیں تو کیسے آپ انہیں ہائٹ کر کے رکھ سکتے ہو جسی کہ کوئی بھی ان اپس کو نہ دیکھ پائے جب تک کہ یہ ٹرک نہ لگائے اور جب تک کہ اس طرح سے پاسپورٹ نہ ڈالے ٹھیک ہے تو کیا ہے وہ ٹرک کیا ہے کیسے کام کرتی ہے کوئی تھرڑ اپلیکیشن ڈاللوڈ کرنا پڑتا ہے یا کیبل فون کی سیٹنگ سے یہ کام ہو جاتا ہے آگے اس ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا بس آپ اس ویڈیو کے ساتھ لاستک بنی رہیے گا انت میں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کر دینا اور ہو سکتے تو چینل کو سبسکرائب کر لینا ایسے آگے آپ کو اور بھی سیٹنگز ملتی رہیں گے تو چلیے دیکھ لیتے ہیں اب ہم اس سیٹنگز کو کیسے کر سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو اپنے موال کی سیٹنگ کھولنی ہے تو اس کے اندر آپ کو ایک option ملے گا پرائیویسی اینڈ سیکیورٹی کا وہ سکتا ہے آپ کے جو بھی فون ہے اس میں کسی اور نام سے آ رہا ہو لیکن میرے میں تو یہ سیکیورٹی کے نام سے آتا ہے تو میں اس کو سیکیورٹی میں کھول لوں گا جیسے اس میں سیکیورٹی میں کھول لوں گا تو اس میں آپ کو اور بھی اندر ڈھیر سارے option مل جائیں گے جن میں سے نیچے ایک option ملے گا پرائیویسی اینڈ ایپ انکرپشن تو آپ کو اس کو اوپن کر لینا ہے اس کے اندر پہلے تو یہ آپ سے پاسورٹ مانگے گا کیونکہ آپ کو اس میں پاسورٹ لگا کے رکھنا ہے ورنہ کوئی بھی آپ کے اس section میں ایکسس کر سکتا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کے یہاں option ملے گا ایک ایپ ہائیڈنگ تو آپ کو اس پر کلک کر دینا کلک کرنے کے بعد یہ آپ کو کچھ نئے option دے دے گا جس میں سے پہلا option دے گا آپ کو view hidden apps اور اس کے بعد ملے گا verify privacy password اب اس میں نیچے دھیر سارے ایپس کے آپ کو option دے گا کہ آپ کس ایپ کو ہائٹ کرنا چاہتے ہو یا اس hidden list میں رکھنا چاہتے ہو تو سمپلی کیا کرنا ہے آپ کو اس ایپ کو select کر لینا کوئی ساوی ایپ ہو سکتا ہے آپ facebook, instagram یا جو بھی بغیر آپ کرنا چاہتے ہو وہ آپ اس میں رکھ سکتے ہیں for example میں چاہتا ہوں اس میں میں facebook کو رکھتوں ٹھیک ہے میں اس کو confirm کر دوں گا اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ کوئی بھی ایک اپ لے لیتا ہوں جیسے کہ میں آپ نے just for example album کو رکھنا چاہتا ہوں میں اس کو album کو لے لیتا ہوں اس طرح سے آپ جو بھی چاہیں وہ اپ اس میں رکھ سکتے اور جس کو نہیں رکھنا ہے اس کو بند کر دیجئے ٹھیک ہے میں نے فلال ایک جامبر کے لئے دو اپ لے لیے اس کے بعد ان اپلیکیشن کو select کرنے کے بعد اوپر ایک heading ہے view hidden apps تو آپ کو simplifier کرنا ہے اس کو on کر دینا کہ جب بھی آپ screen کے اوپر اس میں لکھا ہوا ہے swipe up screen with two fingers add a home screen تو view the hidden apps تو آپ کو اس کو on کر دینا on کرنے کے بعد ایک option آپ کو اور مل جائے گا یہ والا کہ آپ جب بھی آپ کے سامنے hidden apps آتے ہیں تو آپ ان کو کھولنے کے لیے پہلے password کو verify کرتے ہیں یا direct کھول سکتے ہیں تو آپ اس میں یہ دوسرا والا option بھی ضرور select کر دینا اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے وہ app تو کھل جائیں گے لیکن اگر گلتی سے کسی دو screen پر دو انگلیوں سے اوپر کی طرف آپ کر دیا تو اپ سامنے آ جائیں گے اور اس کے بعد دو بندہ آپ کے اپ کھول سکتا ہے تو آپ کے اس طرح سے privacy setting کرنے کا کوئی مطلب نہیں رہا اس لئے آپ اس کو ضرور on کریں at least سب پاسورٹ تو مانگے گا اور fingerprints لگا دینا تو کوئی بھی fingerprints آپ کے fingerprint سے match نہیں کر پائے گا اور آپ کے وہ app نہیں کھل پائیں گے اس طرح سے اس setting کو آپ on کر دیجئے آپ میں آپ کو کر کے دیکھاتا ہوں دیکھئے ہوتا کیسے ہے اس کے بعد میں simply آجاتا ہوں اس طرح سے home screen پر home screen کے کے بعد آنے پر اس نے notification دیا کہ یہ app آپ کا auto hidden ہو گیا ہے اب آپ دیکھیں گے تو میری screen پہ یہاں پہ میں album رکھتا تھا وہ album نہیں دیکھے گی تو میں کیا کرتا ہوں سیم وی کام کرتا ہوں یہ دو انگلیاں رکھی انہیں اوپر کی طرف slide کر دیا slide کرنے کے بعد اس نے مجھ سے میرا fingerprint مانگا میں fingerprint دیا تو آپ دیکھ سکتے facebook ایپ inscription پہ گیا password کو لگایا اس کے بعد ایپ hiding پہ جانے کے بعد اگر میں اس کو بند کر دوں آپ میں home screen پہ آؤں تو کیا ہوگا کہ جیسے میں دو انگلی رکھ کے اوپر کار slide کروں گا یہ ایپ کھل جائیں گے کوئی بھی password نہیں مانگا اس طرح کوئی بھی میری فیسیوک کھول لے گا بینہ password کو ڈال دے ہوئے اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اس والے application کے اس password کو ضرور on کر کر رکھیں تو میں اس پہ انگلی لگاؤں گا اس کے بعد ایپ hiding جاؤں اور اس option کو select کر دوں گا جس سے جب بھی کوئی کھول اس کو password پڑے گی اب اس طرح سے آپ اس میں setting کر سکتے ہیں اب آپ کو اگر یہ ہٹانا ہے تو بہت سمپل ہے آپ کو اپنے اپنے option میں جانے کے بعد آپ بند کر دینا اور جو بھی آپ نے select کی تینا ان کو off کر دینا بس اس کے بعد آپ کے normal album اور facebook بگر جہاں پہ آپ available تھی وہاں پہ آ جائے گی جیسے آپ screen پہ دیکھ سکتے ہیں facebook بھی آگیا album بھی آگیا اور 35 جو میں رکھا ہوا تھا وہ بھی آگئی تو اس طرح سے آپ privacy کو maintain کر سکتے اس setting کو on کر اور یہ setting آپ کے phone میں آگئی آگئے آگئے ہو تو ایک بار ویڈیو کو دھیان سے سن لینا اور ویڈیو کو دیان سے دیکھ لینا آپ کو دوبارہ سب کو سمجھ میں آجائے گا پھر بھی اگر کو ضرورت پڑ ہے تو اپ کو بہت آسانی سے مل جائے مل تک نئے اور interesting ویڈیو کے ساتھ بہت جل تب تک کے